کہ بھارت میں عطی غریبی ایک پٹیشت سے بھی کم ہو گئی ہے یہ آج بھارت کی تصویر ہے اس لیے میں دروں یہ چناؤ صرف اس بات کا چناؤ نہیں ہے کہ کس کو کیا ملا یا اس بات کا چناؤ نہیں ہے کس سے دھار جیتے گا یا کوئی اور یہ چناؤ آپ کے ہیٹوں کا چناؤ ہے آپ کی رکشہ کا چناؤ ہے اس بات کو آپ کو یاد دیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہمارے یہ علاقے میں بہت بڑی تنکیہ میں ہمارے آدھیواسی بھائی رہتے ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج آدھیواسی بھائیوں کے لیے آرثک ایلوکیشن بجٹ کا ایلوکیشن تین گناہ بڑھا دیا گیا ہے سن آدھیواسی بھائیوں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ بجٹ میں بھی شیدول ٹرائیڈ کمپننٹ آدھیواسی کا جو کمپننٹ ہوتا ہے بڑھا دیا گیا ہے اور مدعے پردیش جہاں آج بیٹھے ہیں راجت نے شکلہ دی لمبے سمیں اس سرکار میں بھنگی رہے ہیں میں ان کے ماجین سے اس سرکار کو بھائی دینا چاہتا ہوں جہاں مدعے پردیش کی پر یکتی آئے دس گناہ بڑھی ہے دس گناہ بڑھی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مدعے پردیش کا بھی بجٹ تیرہ گناہ بڑھا ہے تیرہ گناہ بڑھا ہے وہ بھی ہم کو شکلہ بڑھا ہے اور سوانس کا بجٹ 26 گناہ بڑھا ہے 26 گناہ آپ سمجھئے وکاس کے لیے کس طریقے سے مدعے پردیش کو پوری طاقت کے ساتھ بجٹ کے ساتھ آپ کو بڑھانے کا کام کیا ہے وہ بھی ہم کو جھان مرکتا ہے اسی طریقے سے ٹرائیبل ویلفر کا کل ملا کر کے 57 گناہ بجٹ بڑھا ہے وہ بھی ہم کو جھان مرکتا ہے میتروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چاول کی آپ یہاں اپج کرتے ہیں دان کا کٹورہ بھی دولا گیا اس کے طرف ہم آگے بڑھ دی رہے اور اس کو آگے کرنے میں چاہے یوجناوں کو لانا ہو چاہے لفٹ ایڈیگیشن سکین کو لانا ہو ان سب میں آپ نے کام کیا لیکن آپ دیکھیں آپ مندع پردیش کی بھوشوں کے بارے میں تیہ کر رہے ہیں میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مندع پردیش کے درشتی سے چاول میں چار گناہ ہم نے چاول کا اپج بڑھائی ہے مندع پردیش میں یہ بھی ہم کو اور اور گیہوں میں ہم لوگوں نے دھائی گناہ ہماری اپج بڑھی ہے اور گرام سڑک یوجناہ گاؤں میں سڑکوں کی یوجناہ پچھلے سات سال کے اندر گاؤں کی سڑک کی یوجناہ جو ہے وہ 83,931 کلومیٹر کی سڑک بنی ہے 83,931 کلومیٹر کی سڑک بنی ہے جو ہے وہ آپ کے ہاں جہاں مدع پردیش میں چلی ہے اگر ہم بندیا ایکسپریس وے بڑھائیں تو بھوپال سے لے کر کے سنگھ رولی تک 3800 کروڑ روپے خرص ہو رہا ہے اور وہ بندیا ایکسپریس وے بن رہی ہے وہ ابھی ہم کو یاد اٹھنا چاہیے نرودہ کی پردی پس کے لیے 900 کلومیٹر کی سڑک بنے گی ایکسپریس وے بنے گا اور اس کے لیے بھی 31,000 کروڑ روپے بھارت سرکار موڈی جی نے مدع پردیش کو دیئے ہیں یہ بھی ہم کو اکسان میں بطرو میں بہت سی آپ کے ساتھ نئی نئی باتوں کچھ بچرچہ کر سکتا سرکوں کے بارے میں کر سکتا ہوں نکاس کے بارے میں کر سکتا ہوں چودہ میڈیکل کالج دیئے گئے ہیں مدع پردیش کو پچھلے پاس سال میں چودہ میڈیکل کالج اسی طریقے سے ہمارے ہاں سنت رویداز جی کیا سٹیچو کا میموریل اس کو بھی وہ بھی سو کروڑ کی لاغت سے وہ بھی آپ کو سمرپت ہوا ہے وہ ہم سب کے سیان میں سمبل یوزنا کے ماجم سے آپ کے وکاس کے لیے ہر طریقے کا آپ کو پروچسہن دیا جا رہا ہے یہ بھی ہمارے سیان میں سامانے ور کے لیے کلیان بورڈ بنایا گیا وشو کرما کلیان بورڈ بنایا گیا رجک کلیان بورڈ بنایا گیا پرواسی شمک کے لیے کلیان بورڈ بنایا گیا بڑی سنکھے میں ہمارے شمک بھائی پرواس کر کے دوسری جگہ میں جا کر کے کام کرتے ہیں ان کے لیے کلیان بورڈ بنایا گیا یعنی سبھی سماس کے ورگوں کی چنتہ کرنے والی یہ مدی پردیس کی سرکار اس سرکار کو دوارہ لانے کا سنکلپ ہے اور اس کے لیے صدحات کو جتانا یہ آوشک ہے یہ بھی ہم کو دھانے رکھیں میں یہاں آپ کے ساتھ گاؤں گریب ونچر پیڑک سوشت دلک ان کی بھی چٹا کرنا جائے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ سرکاریں آتی تھی سرکار جب آتی تھی تو وہ لوگوں کی سرکار نہیں ہوتی تھی وہ کسی جاتی کی سرکار ہوتی تھی وہ کسی بھر کی سرکار ہوتی تھی وہ کسی پریوار کی سرکار ہوتی تھی اور وہ سرکاریں صرف اپنا سوشتی تھی کسی سماج کا نہیں چوشتی لیکن مودی جی کے آنے کے بعد ایک نکس مودی جی کے آنے کے بعد گاؤں گریب ونشت پیڑت سوشت دلت مہلا یوہ ان سب کو کسان ان سب کو طاقت دینے کا کام کیا تو پرحان منطری مودی جی نے کیا یہ بھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی پرحان منطری گریب کلیان انیوجنا اسی کروڑ کی جدہ کو پانچ کلو گیہوں یا پانچ کلو چاول ایک کلو دال یہ دیکھ کر کے پرحان منطری جی نے ساڑھے تیرہ کروڑ گریب لوگوں کو گریبی کی ریخہ سے اوپر اٹھا دیا پھر سے میں بتاتا ہوں اس کو آپ کو جان کر اگر میں بات کروں آپ کے مدھب دیش میں پانچ کروڑ ایک لاکھ لوگوں کو یہ دیا جا رہا ہے یہ بھی ہم کو سمجھ لینا چاہے اگر میں بات کروں پرحان منطری آواز یوجنا کی تو چار کروڑ گھر چار کروڑ گھر پرحان منطری آواز یوجنا میں لوگوں نے دیئے اور اس چار کروڑ گھر میں دکھ کی بات یہ ہے کہ پرحان منطری موزی جی کے دورہ دیا ہوا پیسہ آپ بتائیے گا وشندہ جی کتنے تھے دو لاکھ دو لاکھ گھر کا پیسہ اس کم انلات کی سرکار نے واپس کر دیا یہ مدی پردیش کے ہتھ کا کام کیا بتائیے اس سے مدی پردیش کا ہتھ ہوا ہے کیا مدی پردیش کا ہتھ ہوا کیا دو لاکھ مقام کا کیس کینسل کر دیا دو لاکھ مقام کا مطروں اگر میں اجولہ یوزنہ کی بات کروں تو آپ کے علاقے میں دو لاکھ پچاسی ہزار اجولہ یوزنہ میں گیس کا کنیکشن دیا گیا ہے بہنوں کو طاقت دی گیا اگر میں بات کروں جل جی ون پیشن میں تو جل جی ون پیشن میں جہاں دس کرون لوگوں کے گھروں میں دلکا لگایا گیا وہاں مدی پردیش میں پانچ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کے گھروں میں نلکا لگایا گیا اور ریوہ میں آپ کے علاقے میں اس دلے میں ایک لاکھ پچاس ہزار لوگوں کے گھروں میں نلکا لگایا گیا یہ بھی لیکن میں اس کچھ نہ چاہوں گا اب اسے جی آپ بتائیے دو سو اور تالیس کروڑ جل جی ون پیشن کا اس کمنلات کی سرکار نے پندرہ مہینے کے اندر اس کو آپ کو نہیں لگایا آپ کے لئے نہیں لگایا واپس بھیج دیا اور وہ دلی واپس پیسہ پہنچ گیا ایسی سرکار کبھی آنے دوگے کیا ایسی سرکار آنے دوگے کیا جو آپ کا دو لاکھ مکان واپس کر دے جو آپ کا دو سو اور تالیس کروڑ روپے واپس کر دے جل جی ون پیشن کا ایسی سرکار کو نکمی سرکار کو کبھی بھی آنے نہیں دینا ہے اس کی بھی ہم کو چھتا چلی یہ سوچ بھارت مشن ساڑھے باون لاکھ لوگوں کو یہاں پر اس کا جس کو ہم سوچ گھر کہتے ہیں تویلٹ کہتے ہیں اس کے لئے بھی سینکشن کیا گیا کسان سمان نظی میں چوراسی لاکھ لوگوں کو کسان سمان نظی مل رہی ہے اور دو لاکھ ساتھ ہزار کسان ریوہ کے ہیں اس علاقے کے ہیں جن کو کسان سمان نظی مل رہی ہیں آئیوشمان بھارت میں جہاں 11 کروڑ پریواروں کو اس کا لاپ مل رہا ہے وہیں 83 لاکھ پاتھ ہزار پریواروں کو مدد پردیش میں مل رہا ہے اور ریوہ میں دو لاکھ پریواروں کو آئیوشمان بھارت مل گا یہ وکاس کی کہانی ہے اگر میں ریوہ کی بات کروں آپ کہ ابھی ائر سٹریپ کو نیا ائرپورٹ بنا رہے 300 کرو روپے کا سینکشن ہوا ہے 300 کرو روپے خرچ ہوں گے آپ سوچ یہ ریوہ جیسی جگہ میں ائرپورٹ بنے مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا یہ بھی کہنا چاہوں کہ آپ کو کیا ملا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ لے ایشیا کا سب سے بڑا سولر پاور سٹیشن 750 میگا وٹ وہ کس کو ملا ہے ریوہ کو ایشیا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ کبھی سوچا تھا کہ ریوہ نے سولر پلانٹ آئے کبھی کبھی سوچا تھا یہ موڈی جی کی سوچ ہے جس نے آج ریوہ کو سولر پلانٹ میں دنیا کے نقشے میں لاکر کھڑا کر دیا یہ بھی ہم سمجھ لینا چاہئے اگر ہم بات کریں تو آپ کے ریوہ میں سندرجہ آم جو ہے یہ سندرجہ آم اس کو جی آئی ٹیگ مل گیا ہے جی آئی ٹیگ کا مطلب ہے جب بھی کوئی دنیا میں آم کے نام پر کوئی ڈھونڈے گا تو اس کو سندرجہ کے نام سے آم ریوہ میں دکھے گا اور ریوہ کے دشتی سے اس کے بجار بنے گا یہ یہ ذکاس کے نیا آیا اور مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہے کہ جو کول راجہ کے گھڑی تھی کول گھڑی اس کا جیرنو دھار کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے پانچ کروڑ روپے دے کر اس کا جیرنو دھار شروع ہوا ہے یہ بھی ہم کو یاد اس طریقے سے چیوثر میں ادوان سچائی یوجنہ اور اس میں مائکرو سچائی یوجنہ کے تحت پچاسی کروڑ روپے خرچ کر کے پچاسی کروڑ روپے خرچ کر کے یہاں آپ کے لیے سچائی کی ویوستہ کی گئی ہے یہ بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے اور اسی طریقے سے یہ چورہ رات میں جو سڑک بن رہی ہے جس کی سوکرٹی ہو گئی ہے اور اس سوکرٹی کے قارن آپ کا جو سڑک کا ڈسٹنس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور وکاس کی ایک نئی کہانی شروع ہوگی اس کو بھی ہم سمجھ لینا چاہیے سمجھ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے وکاس کی لیکن جب میں وکاس کی بات کرتا ہوں تو آپ سے یہ نیویزن کر رہے ہوں کہ اگر آپ کو یہ وکاس چاہیے تو ہمیں آپ کا ستھار چاہیے بولیے ستھار کو وزان سب ہمیں بھیجیں گے نوجوان ہیں کام کرنے کے لیے آتر ہیں آپ کی دشا دشا تصویر اور تقدیر کو بدلنے کا کرنے کرکے چلنے والا اور ایمانداری سے یہ نوجوان آپ کی سیوہ کرے گا آپ کو آگے برہائے اور میترو میں کچھ راج دیت بات بھی آپ سے کر لوں آپ بتائیے کمن لات کی سرکار گھوٹالوں کی سرکار رہی کی نہیں لہی آپ بتائیے پیسہ واپس کیا کی نہیں کیا آپ بتائیے کمن لات کے رشتے داروں کے گھر سے دھیر سال دھن نکلا کی نہیں نکلا آپ بتائیے ان کے خلاف کیس چلے کی نہیں چلے آپ بتائیے ان کا اس بی کے گھر سے دھن نکلا کی نہیں نکلا کاجل کی کوٹری میں رہو گے تو کالیق تو لاغے ہی لاغے کالیق تو لگے گ یہ گھوٹالوں کی سرکار ایسی سرکار آنے دن آگیا آنے دن آگیا ایسی سرکار یہ گھوٹالوں کی سرکار اور مطروں میں ایک بات اور بتا دوں یہ چاہے گہلوت ہو چاہے بگیل ہو چاہے کملنات ہو یہ مکھی منتری نہیں ہے یہ کلیکٹر ہے کلیکٹر اور انگریزی والا کلیکٹر نہیں گھلا بھیس نہیں یہ اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں سمجھ گئے کلیکٹ کرتے ہیں اکٹھا اور اکٹھا کر کے ڈلی دروار میں ڈلی دروار میں وہاں ارپیس کر دیتے ہیں کمل کو کمل کو کھلائیے اس علاقے کو مکہ دھارہ میں شامل کرتے ہوئے آگے بڑھائیے اس علاقے کا جو بھی وکاس ہوا ہے وہ بی جی پی کی سرکار میں ہوا ہے یہ آپ کو دھانو اور جو بھی اہت آپ کا ہوا وہ تب ہوا جب آپ کی سرکار نہیں کیا اس لیے سدھار بھائی کو آپ بھیجیں کمل کو نشان پر آپ مہر لگا کر ان کو آش رو جائیں گے اور یہ آپ کے وکاس میں پورا یوگ دان کریں گے آپ نے میری بات بہت شانتی سے سنی آپ کا بہت بہت دھنیواز جائے بھارت جائے مدد بہت